بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم اقسان اللہ یوم الدین و بعد ہم لوگ تعلیلات کے امین اسیغا کے اندر تعلیلات کی بحث میں قائدہ نمبر آٹھ کل پڑھ رہے تھے اور وہاں ہم نے جانا تھا اسے قائدہ کیا ہے اور اس کی مثالیں الگ الگ ہم نے سمجھی تھی پھر سے ایک بار جلد سے کہ قائدہ نمبر آٹھ یہ ہے کہ واؤ اور یا اگر متحرک ہو اور اسے پہلے والا حرف کیا ہے ساکن ہو تو اس واؤ اور یا کی حرکت کو اسے پہلے والے ساکن کو دے دیتے ہیں اور پھر اس واؤ اور یا میں چند تبدیلیاں ہوتی ہیں جو کل ہم نے سمجھا اس کے بعد جو ہے آج ہم جو پڑھیں گے اور کل یہ ایک چیز اور میں نے بتایا تھا کہ یہ جو آٹھما قائدہ ہے اس کے لئے بھی کچھ شرطیں ہیں یعنی یہ بھی بلکل حلل عموم نہیں ہے کہ کہیں بھی آگیا ہوا اور یا متحرک آگے اسے پہلے ساکن ہے تو اس کی حرکت کو ماں قبل کو دے دی نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ یہاں بھی کچھ شرطیں ہیں کتاب میں تو انہوں نے رہنگیا ہے مذکورہ والا شرطوں کے حضر والا مانے اوپر ہے اوپر مذکور شرطوں کے ساتھ ہے نہیں کہ قائدہ نمبر سات کے شرطوں کے ساتھ لیکن ایسی بات نہیں ہے میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر جو ہے صرف چار شرطیں مراد ہیں پچھلی سات شرطوں میں سے اور پھر اس قادر نمبر آٹھ میں کچھ اور ایکسٹرا بھی شرطیں ہیں جو آگے آئیں گی تو یہاں پر جو ہے پچھلی جو شرطیں ہیں سات شرطیں ہیں جو ساتھ میں قائدہ کی ان میں سے پہلی شرط یہاں مراد ہوگی اس کے بعد دوسری شرط مراد ہوگی اس کے بعد چوتھی شرط مراد ہوگی اور چھٹی شرط مراد ہوگی تو اسی چیز کو اب یہاں پر بیان کریں گے اب یہاں پر جسے کتاب میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو یہاں لکھا ہوا ہے مو و عدا مو و عدا تو یہ لکھا ہوا یہاں سے ہمارا آج کا درس شروع ہو رہا ہے سب سے پہلے میں پڑھ جا رہا ہوں کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ مو و عدا میں پہلی شرط کی وجہ سے یعنی کہ مو و عدا میں پہلی شرط کی وجہ سے اور یتوی و یحیاء دوسری شرط کی وجہ سے موعدہ میں پہلی شرط کی وجہ سے اور یتوی و یحیاء میں دوسری شرط کی وجہ سے اور مقوال و تجوال و تبیان و تمعیز میں چوتھی شرط کی وجہ سے حرکت نقل نہیں کی لیکن مفہول کا واو چوتھی شرط سے مستثنہ ہے لہذا مقول و مبیون میں حرکت نقل کی پہلے اتنا سمجھتے ہیں جو ہے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ موعدہ یہاں لکھا ہوا ہے یہ جو مثال لکھی ہوئی ہے یہاں پر اگر غور سے دیکھو گے تو یہاں پر کیا ہے من لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے وعدہ اور جب اس طرح سے جب ملا کر کے پڑھا جاتا ہے تو موعدہ ملہب وہ تشبیت والے جانتے ہیں کیسے پڑھا جاتا ہے لیکن اصل جو کلمہ ہے اگر ہم اس کو اصل اعتبار سے پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا من وعدہ یعنی کہ وہاں پر سے جو ہے تشدید ہٹ جائے گی یہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے بات نا یہ جو من وعدہ ہے موعدہ ہے یہ پڑھا جاتا ہے اس طرح سے پڑھنے کی تشدید ہاں پر لگی ہے لیکن اصل یہ کلمہ ہے من وعدہ تو اس میں کہہ رہے ہیں پہلی شرط کی وجہ سے یعنی کہ اس میں پہلی شرط کی وجہ سے اس کے اندر آٹھویں قائدے کا اعتبار کرتے ہوئے اس میں تعلیل نہیں ہوئی ہے اور پہلی شرط کیا ہے کاس پہلی نمبر سات میں پہلی شرط کیا تھی جی پہلی شرط اس میں کیا بتائی گئی تھی پہلی شرط کیا ہے جی یہ تو قائدہ ہے اس کی پہلی شرط کیا ہے وہ پہلی شرط جو سات مگر سات شرطوں کے ساتھ سات شرطوں میں پہلی شرط کیا ہے جی فا کلمہ میں نہ ہو یہاں پر جو دیکھ رہے ہو یہاں پر کیا ہے من لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد وعدہ لکھا ہوا ہے تو یہاں پر وعدہ میں یہ جو وا واقع ہے یہاں پر فا کلمہ میں واقع ہے اور اس سے پہلے کیا ہے ایک حرف ہے جو کی ساکن ہے تو یہاں پر آٹھویں قادر سے اس میں تعلیل نہیں کی جائے گی کیونکہ یہاں پر وا فا کلمہ میں آیا ہوا ہے یعنی کی جو پہلی شرط ہے وہ شرط یہاں پر کیا ہے نہیں پائی جاتی ہے پہلی شرط کیا ہے کہ یہاں بھی پہلی شرط یہی ہے کہ یہ وا اور یا فا کلمہ میں نہ ہو اگر یہ وا اور یا فا کلمہ میں ہو گئے تو ان کی حرکت اس سے پہلے والے ساکن کو نہیں دی جائے گی تو کہہ رہے ہیں کہ موہ آدھا میں پہلی شرط کی وجہ سے اور یتوی و یحیہ میں دوسری شرط کی وجہ سے یتوی یہاں پر ایک انبیاء کیا ہے اور اس فیل کو کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں لفیف اس کو جانتے ہو کہ اس کو لفیف کہتے ہیں طوا یتوی حییہ یحیہ تو یہ یتوی جو ہے طوا کا مزارع ہے اور یحیہ کیا ہے یہ حییہ کا مزارع ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اگر تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں یتوی کو تو یتوی کے اندر کیا ہے یہاں پر واو آیا ہوا ہے جو کی متحرک ہے اور اس واو سے پہلے طوا جو لکھا ہوا ہے وہ طوا کیا ہے ساکن ہے واو متحرک ہے اس سے پہلے کے ایک حرف ساکن ہے اور قیدہ نمبر آٹھ اسی کے بارے میں ہے کہ واو اور یہاں متحرک ہو اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو تو ان کی حرکت اس سے پہلے والے حرف کو دے دی جاتی ہے لیکن یہاں پر نہیں دیا جائے گا کیونکہ یہ لفیف یعنی کہ یہ کلمہ جو ہے لفیف کا جی یہ لفیف کا اہن کلمہ یہ واو بندہا ہے یہاں پر اس لئے یہاں بھی واو کی حرکت تاکو نہیں دی جائے گی اور اسی طرح سے یہاں ہے یحیاء یحیاء جو ہے یحیاء میں یہاں بھی تڑیف وہاں فتح ہے یح یا جیسے پڑھ کے دیکھو گے تو یہاں پر کیا ہے یا پڑھ ایک یا تو ہاں سے پہلے ہے اور ایک یا ہاں کے بعد میں ہے تو ہاں سے پہلے والی یا بھی مفتوح ہے جو کہ ایک مزارے والی یا ہے اور حا کے بعد والی یہ بھی مفتو ہے تو یا مفتو ہے اور اس سے پہلے حا ساکن ہے یہاں بھی کیا ہے قاعدہ نمبر آٹھ کے تبارے سے تعلیل ہونی چاہیے یعنی کی یا کی حرکت اس سے پہلے والا جو حا ساکن ہے اس کو دے دینی چاہیے لیکن یہاں بھی نہیں دیا گیا کیونکہ یحیاء یہ بھی کیا ہے لفیف کا این کلمہ ہے وہاں لفیف کے این کلمہ میں واو آیا تھا یہاں لفیف کے این کلمہ میں کیا آیا ہے یا آئی ہوئی ہے دونوں میں سارا سوز میں آئی اچھا یہ دوسری شرط ہے تو یہی کہہ رہا ہے کہ اور یتوی و یحیاء میں دوسری شرط کی وجہ سے یعنی کی لفیف کا این کلمہ نہ ہو یہ ہے اس کے بعد آتے ہیں آگے لکھا ہوا ہے اور مقوال تجوال تبیان تمیزن میں چوتھی شرط کی وجہ سے حرکت نقل نہیں کی چوتھی شرط کیا ہے کہ جو کہتا ہے قائدہ نمبر سات کے اندر آئے تھا وہاں پر چوتھی شرط یہ تھی کہ یہ واو اور یا یعنی کی واو اور یا جو قائدہ نمبر سات میں ہے کہ واو اور یا کو علف سے کب بگلیں گے جب یہ مدہ زائدہ سے پہلے نہ واقع ہوں اگر مدہ زائدہ سے پہلے واقع ہوں گے تو نہیں بگلا جائے گا ہم یہاں دیکھتے ہیں یہ چیز جو ہے یہاں قائدہ نمبر آٹھ میں بھی موتبر ہے یہاں بھی وہی چیز مانی جائے گی تو یہاں پر کہہ رہے ہیں اور مقوالن مقوالن پہلی مثال میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ علف جو ہے یہ مدہ زائدہ ہے اور مدہ کیا ہوتا ہے میں نے بتایا تھا کہ واو یا علف اگر ان سے پہلے والی حرکت ان کے موافق ہو تو ان کو مدہ کہتے ہیں اب پھر یہ واو یا علف اگر کلمے کے اصلی حروف میں ہوں تو وہ مدہ اصلیہ ہو جائیں گے اور اگر کلمے کے اور تو یہاں پر کہہ ہے مقوالن جو یہاں پر لکھا ہوا ہے تو مقوالن میں ہم دیکھتے ہیں مقوالن کے اصل کیا ہے اس کے اگر ہم اصل نکالیں گے تو قاف واؤلام ہے قاوالا یہ اصل ہے تو گویا کہ یہ جو علف ہے یہ کلمہ کا جو اصل حروف ہے ان میں اس کا شمار نہیں ہوتا ہے اور یہ علف ہے اس سے پہلے فتح بھی ہے تو یہ کیا ہو گیا مدہ ہو گیا اور کلمے کے اصل میں بھی نہیں ہے تو یہ علف زائد ہو گیا اس سے پہلے واؤ آیا ہوا ہے اور اس واؤ سے پہلے کیا ہے ایک حرف ساکن ہے جو کی قاف ہے تو واؤ متحرک ہے اس سے پہلے قاف ساکن ہے لیکن پھر بھی کیا ہے اس واؤ کی حرکت کو قاف کو نہیں دیا جائے گا کیونکہ یہ واؤ مدہ زائدہ سے پہلے ہے ایسے ہی تجوال ان میں سیم اسی طرح سے ہے جیم واؤلام اس کی اصل ہے کلمے کی اور علف کیا ہے یہ زائد ہے اور مدہ بھی ہے اس وجہ سے اس علف کے یہ جو واؤ ہے واؤ کی حرکت جیم کو نہیں دیا جائے گا کیونکہ یہ مدہ زائدہ سے پہلے ہے یہاں بھی تیبیا نون اس میں دیکھیں کہ یہاں بھی ایسے اس کلمے کی اصل ہے بے یہ نون بے یہ نون ٹھیک ہے نا بے یہ نون اس کلمے کی اصل ہے اور یہاں پر کیا ہے مدہ زائدہ آیا ہوا یعنی کہ یہاں پر علف ہے جو کی کلمے کی جو اصلی حروف ہیں ان میں اس کا شمار نہیں ہوتا ہے اور اس سے پہلے اس کے موافق حرکت فتح کی وہ بھی ہے تو یہ مدہ زائدہ ہو گیا اور اس سے پہلے کیا ہے یعنی آئی ہوئی ہے تیبیا نون اور اس یعنی سے پہلے کیا ہے باز حاکن ہے لیکن آٹھے نمبر قائدے سے یہاں پر تعلیم نہیں کی جائے گی یعنی کی حرکت باقو نہیں دی جائے گی کیونکہ یہ یعنی مدہ زائدہ سے پہلے آئی ہوئی ہے ایسے ہی چوتھی مثال ہے تم ایزن تم ایزن یہاں ہم دیکھتے ہیں اس کی جو اصل حروف ہیں یہ ہے میم یہ زے اور یہاں پر جو ہے تم ایزن یہ جو پہلی والی یا جو ہے نیچے یہ یا اصلی ہے اور دوسری والی یا کیا ہے زائد ہے تفعیل ان کے وزن پر ہے تو یہاں بھی کیا ہے یا متحرک ہے ما قبل صحیح ما قبل ساکن ہے لیکن کیا ہے اس کے بعد ایک مدہ زائدہ آیا ہوا ہے اس لئے یہاں بھی کیا ہے اس کی حرکت کو ما قبل کو نہیں دیا جائے گا یا کہ حرکت ما قبل کو نہیں دی جائے گی تو یہ ہو گیا تو کہہ رہے ہیں کہ اور مقوال و تجوال و تبیان و تمیز میں چوتھی شرط کی وجہ سے حرکت نقل نہیں کی لیکن مفعول کا واو چوتھی شرط سے مستثناء ہے یعنی کہ اس میں کہنے کا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر مدہ زائد اگر یہ واو اور یا متحرک آ رہے ہو ان سے پہلے ساکن ہو اور وہ سیغہ جو ہے اس میں مفعول کا سیغہ ہو تو وہاں پر کیا ہے آٹھویں کاندے سے تعلیل کر دی جائے گی یہ جو چوتھی شرط ہے اس سے اس میں مفعول کو الگ کر دیا گیا یعنی کہ یہ مستثناء ہے چوتھی جو شرط ہے یہ چوتھی شرط سے اس میں مفعول کا سیغہ مستثناء ہے یعنی کہ اس میں مفعول کے اندر اگر اس طرح کی آٹھویں شرط کی جو ہے اگر اس طرح کی بات آتی ہے تو وہاں پر کیا ہے تعلیل کر دی جائے گی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لیکن مفعول کا واو چوتھی شرط سے مستثناء ہے مفعول میں واو جو آتا ہے وہ چوتھی شرط سے کیا ہے مستثناء ہے اب یہ جو مفعول اور مبیون ہے اس کو بورڈ پر سمجھانا پڑے گا اور ابھی ٹائم تھوڑا ہو رہا ہے تو اس کو پھر ہم انشاءاللہ کل شروع کرتے ہیں پھر لمبا ہو جائے گا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی ہے یہ واضح ہے آسان ہے انشاءاللہ سمجھ میں آگئی ہوگی مجھے میرے سمجھ میں آگئی ہوگی اور پھر جو ہے